اگر اپنے گھروں میں رہا کر تنہا تنہا عباد کریں تو یہ سیار صاحب زیادہ بیٹھیں یہ عورتوں کا اعتماد جو ہے نا اس سے کئی خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں نا وہ سمانے میں شروع ہو گئی تھی اما عشاء رضی نے اسی وقت کہا تھا کہ جو حرکتیں کرنے لگی اگر حضور دیکھتے جنہیں مسئلوں میں جانے سے روک جاتے تھے تو عبادت کے پردیرن میں کئی غلط کام بھی شروع ہو جاتے ہیں نا تو احساس اچھی ہے وہ دعا کے حوالے سے بات تھی کہ حسبون اللہ ونیم الوکی تو صاحب نے پوچھا کہ واؤ بھی اس کے اندر پڑنی پڑے گی دعا کرتے ہو دعا کے اندر پڑنی پڑے گی جملہ ہے نا حسبون اللہ ونیم الوکی قرآن مزید میں ایسے ہی ہے اور عبادت بھی اسی طرح بہت اسلام علیکم علیکم السلام دعاوہ آن لائن جی ایک سوال سی دو سکھیاں پینا ایک باپ نہ لیکھ بیٹے نہ بھی آئی ہوئے تو جمع جائز ہے دو حقیقی بہنیں ان میں سے ایک باپ کے گھر میں ہیں دوسری جو ہے وہ بیٹے کے گھر میں یہ بہن جو ہے وہ بیٹے کے گھر ہے چھوٹی بہن باپ کے گھر ہے آپ نے یہی سوال کیا یہ جمع میرے بھائی جائز ہے اس پر شریعت کو اتراز نہیں ایک ہی آدمی کے نکاح میں ایک وقت دو بہنیں جو ہیں یہ حرام ہیں اچھا یہ جو باپ کے گھر ہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن حضرت حسین چینوں کو عمر perpet کربی کی تین بیٹیاں تھیں وہ حضرت رضی اللہ عنہ میں مسلمان ہوا باہر نکلا تو سے نے کہا میں چینوں کو ایک ایک دینا چاہتے ہوں ایک بیٹی علی رضی اللہ عنہ کا حرف ہو گی دو دو بیٹوں کے گھر میں ہو گئیں یہ رشتہ اس وقت ہی ہوا جو آپ نے پوچھا علی کے گھر میں ایک بیان najbardziej رضی اللہ عنہ دو بیٹوں کے گھر میں تھی بیان ایک آدمی کے نکاب میں ایک وقت میں جائے دیں آپ دو کا پوچھ رہے تھے مولا نے تین کا بھی مسئلہ حل کرتی تین کا بھی حل کرتی بڑی مہربانی جی شکریہ جی تو دعا کے بارے میں بھائی بات یہی ہے کہ حسبون اللہ وانیم الوقت قرآن میں ایسے ہی پڑھنا اور اس کے بغیر فکرہ بھی مکملی نہ ہوتا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساتھ اور بولیں گے تو بات بنیں گے اسلام علیکم جی بوچنا صاحب جی کہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا سوڑا سا بتا دیں رمضان کے آخری عشرے میں ذرا سواب ہوتا ہے یہ نہیں بات ٹھیک اس نے اپنی طرف سے کہہ دین پورے رمضان میں واقعی ٹھیک ہے کہ عمرے کا ثواب حاج کے برابر بہت فضیلت ہے عمرے کی مگر یہ آخری عشرے کی بات تو کسی نے اپنی طرف سے کہی سارے عمروں میں برابرے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر رہا اس میں کوئی اچھا کام دینوں دنیا کا کریں وقت گزارنے کی چیز توبہ توبہ وہمان اللہ کوئی مورد ہو مومن کبھی فضول چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا یا دنیا کا کوئی اچھا کام کریں یا دین کا کریں یہ ساری بیکار چیز ہیں گریوں مرلوں میں بچے سارے برباد ہو رہا ہے جی بھائی بہت شکریہ علیکم السلام ورحمہ ایک بھائی نے ہمیں سوال بیجا ہے ہے تو تھوڑا سا ٹیڑا سا مسئلہ لیکن اس وقت کونکہ پورے ملک کے اندر پوری دوسرے کے اندر اس کا رواج ہو چکا ہے اسلام علیکم جی کفارہ دینا ہوئے روزے دا جی جی کھانا ہو مدرسے بچے باروں آئے ہوں دینے جیڑے مدرسے میں ہر طرح کے بچے ان کو نہ دیں اور ان کے پاس ہے بھی اتنا ملائی اگر آپ جانت ان کی فریجیں گوشتوں سے بڑی ہوئی ہیں ان کے پاس کسی آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں جو مسکین یتین بیوہ اور غریب ہیں ان غریبوں کی خبر لیں مدرسوں والے ماشاءاللہ پل گئے ہیں بہت موٹے تازے ہو گئے ہیں یہ مسکین جو ہیں ان کی خبر کوئی نہیں ہے آپ ان کی طرف سوجہ کریں انشاءاللہ آپ کا کفارہ صحیح مصرف پر خرط ہو بہت شکریہ جو ایک چھوٹے بھائی نے سوال پیجا ہے جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تقاف جو ہے نا فجر کے وقت فجر مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تین دن کا میں نے یہ تقاف کرنا ہو تو پھر میرے لیے یہی تھا کہ میں چھبیس کی فجر کو جاؤں یا چھبیس کی شام کو مسجد کے اندر جاؤں یہ تو آپ جب جی چاہے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اشرا کا اتقاف ہی نہ کیا وہ بات تو تھی دس دنوں کا پورا کرنا جائیں درمیان میں آپ جانا تک لے شام کو ترے جائیں صبح کو ترے جائیں آپ کی مرگ اسلام علیکم بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا میرا بھائی ہے نا اس سے بلے اشرا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نا پوچھنا تھا مواللہ سے کہنا تھا کہ ان کے لیے ذرا دعا کر دیں ان مجھے بتا دیں کہ کوئی میں دعا پڑھ لیں اللہ شفاہ دے آپ کو بھائی کو شام 131 مرتبہ یہ لیکھ لیں یا سلامو یا سلامو 131 مرتبہ پڑھیں اول آخر دروشی پڑھیں یا سلامو 131 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروشی یہ صبح بھی پڑھنا شام بھی پڑھنا پلائیں اللہ شفاہ دے گا اندر اسی لے گا 131 مرتبہ 131 مرتبہ شکریہ جزاکم اللہ جو تین دن والا ہے وہ جب مرضی جا سکتا ہے جب مرضی جا سکتا ہے جزاکم اللہ تو ایک صاحب نے ہمیں ایک حدیث کے حوالے سے بات پوچھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے قول لے لیں اسلام علیکم اگر تم سارے نیک ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ بھی کریں اور اچھائیاں بھی کریں کیا یہ رواہ صحیح یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے رسول کریم اسلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور معافی نہ مانگتے تو اللہ کیسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی ہے اللہ سے معافی مانگتی ہے اللہ اسے بخش جائے مگر اس کا جو مفہوم لوگ نکال لیتے ہیں کہ پھر گناہ کر رہے اسلام علیکم 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 آپ پوچھنا سکھا اپنا مسئلہ سکھا مولانا صاحب سے پوچھلو 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 آپ اے جی قطعہ دیکھ ساتینہ میں انہوں کہتی ہے او دو چنل نے لکھا ہے جی کہ اے جڑا رفا جی دائیں اندہ مسئلہ نا جی تلق بڑی واضح حدیث ہوں دی ہے کہ یہ اللہ سے نبی نے منع گتا مثلا لہیا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے ہم رفا ایدان کر رہے تھے تو بڑی نرازگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفا ایدان کرتے کیوں دیکھتا ہوں نماز میں ساکن اور مطمئن رہو تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا اس کے نیچے لکھایا کہ یہ صحیح مسلم سے لی ابو دعوت سے نسائی سے تحاوہ ہے مسند احمد ہے مسند احمد تعاوی صاحب کی کہ حدیث ہمیں یاد ہے کوئی بولی ہوئی نہیں مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں بہت ظلم کرتے ہیں اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا فاف کرو یہ رفا ایدان جو ہے نا چل رہا امت میں اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں وہ جسٹس بھی رہے ہیں جسٹس تکی عثمانی انہوں نے آپ اپنے جو عمالی یا ترمدی کی شرعات نوٹ کروائی اس میں خود کہا ہے کہ حیاء کرو اللہ سے ڈر جاؤ یہ سنت جو رفا ایدان ہے امام کر رہے ہیں شافی اور رحمد اب سارے اید عزیز کس نے اس کو کہا کہ یہ گھروں کی دمیں ہو رہی ہے جھوٹ بوٹ اسی طرح یہ مدرسہ جامنے اشرفیہ الہور اس کے شایخ سے مولانا محمد عزیز کاملی رحمت اللہ علیہ ان کی مشکات کی شرعات تعلیق اس بھی اس میں بھی لکھتے ہیں جس میں رائی برا بڑی ایمان ہوگا وہ اس بیعت میں اس کو نہیں پیش کرے حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دمیں کہہ سکتے تھے اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے ہیں میں نے بھائی بتایا تھا اب اس کو چھوڑ دو اچھا انداز تھا کچھنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا کبریں نہ دیکھا کرو بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا بجاز دیتا قربانی کے بارے میں کہا تھا تین دن کے سے زیادہ گوشتنات کو پھر کہا میں اب بجاز دیتا رفاہ دین روکنا ہوتا چلا تو حضور